پیارے ساتھیوں السلام علیکم محترم جناہ مفتی صاحب کیا فرض نماز بیٹھ کر اپنے بیڈ پر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا میں کسی عذر کے بغیر فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں؟ سوال نمبر دو کیا بیڈ پر کوئلٹ کور یا کوئی گدہ یا میٹرس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس مسئلے کا جواب جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مزید اسلامی مسائل دینی معلومات سچی کہانی اور ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سوال نمبر ایک کے جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نماز میں قیام فرض ہے اور اس کو بلا عذر نہیں چھوڑنا چاہیے پھر قیام اتنی دیر فرض ہے جتنی دیر میں فرض قرآت پڑھی جا سکے اور فرض قرآت کی مقدار حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن کریم کی ایک آیت کے بقدر پڑھنا ہے اسی کو تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے لہٰذا تندرست آدمی کے لیے جو قیام پر قادر ہو قیام کرنا فرض ہے صورت مسئولہ میں بیڈ پر بیٹھ کر شریع معذوری کے علاوہ فرض نماز ادا نہیں ہوگی سائل کو بھی چاہیے کہ زمین پر کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کرے دوسرے سوال کے جواب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر سجدے کی جگہ رکھی ہوئی رضائی وغیرہ سجدہ کرتے وقت اتنی جم جائے کہ دبانے سے نہ دبے تو اس پر سجدہ درست ہو جائے گا اور اگر جم نہ سکے بلکہ دبتی ہی رہے تو اس پر سجدہ درست نہ ہوگا موسیقا